موسیقی کیا کہتا ہے ہاتھ پوچھ لو دنیا بھر کی بات پوچھ لو اسلام علیکم فرینڈز خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ آج کی اس ویڈیو میں میں پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنٹ سینئر ایکٹر مرزا شاہی صاحب کی بائیوگرافی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج سے پہلے شاید ان کی اتنی ڈیٹیلز آپ کو کسی نے نہیں دی ہوگی بے پاس بھی ان کی ڈیٹیلز نہیں تھی بہت شکریہ ادا کروں گا ان کی گرینڈ ڈاوٹر یعنی ان کی نواسی فاطمہ کشمیری صاحبہ کا جنہوں نے میرے ساتھ کوپریٹ کیا اور میں نے ان سے جو جو کوسٹنز پوچھے انہوں نے مجھے ان کا آنسر کیا جیسے کہ میں ہمیشہ ہی آپ کو کہتا ہوں کہ جو جو سیلیبرٹیز ہیں اگر وہ اس دنیا میں حیات نہیں تو اس کے اوپر میں ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں مجھے بہت سارے میرے سبسکرائبرز ہیں جو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کی بائیوگرفی بنا دیجئے ان کی بنا دیجئے تو میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک مجھے سیلیبرٹیز کی طرف سے مکمل تفصیلات نہیں ملے تب تک میں ویڈیو نہیں بناتا امید ہے آپ اس بات کو سمجھیں گے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل ایکن کو کلک کریں تاکہ میرے آنے والے تمام تین لیٹسٹ ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے مرزا شاہی صاحب کا اصلی نام محمد صادق کرمن شاہی تھا فلمی دنیا نے انہیں مرزا شاہی بنا دیا یہ یارہ اکتوبر انیس سو اکتیس کو دھاکہ بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے ان کی تعلیم سینئر کیمرج اور سٹار لبرا تھا ان کی کاسٹ پرمن شاہی ایرانی تھی ان کے والد کا نام محمد حسین تھا یہ ٹوٹل چار بہن بھائی تھے مرزا شاہی صاحب اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے ان کی شادی سولہ اکتوبر کو ہوئی ان کی چار بیٹیاں ہیں ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے فلمی دنیا میں ان کا کوئی بھی نہیں آیا ان کی فیملی سے جنہوں نے مجھے یہ ڈیٹیلز دی ہیں فاطمہ صاحبہ نے ان کے جو بھائی ہیں جب وہ چھوٹے تھے تو بچپن میں انہوں نے دو ڈراموں میں کام کیا اس کے بعد انہوں نے بھی مزید آگے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے ڈھاکہ میں بننے والی فلم شادی سے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا اس کے بعد فلم آئی چکوری جس میں ان کو پہلی بار پہچان ملی اس فلم کے ہیرو ندیم بیک صاحب تھے مرزا صاحب نے بہت سی فلمز میں اپنی ادھاکاری کے جہر دکھائے فلم الزام میں انہوں نے ویلن کا کردار ادا کیا ندیم صاحب کی پہلے فلم چکوری اور آیاز نائک صاحب اور فیصل رحمان صاحب کی پہلے فلم نہیں ابھی نہیں میں انہوں نے ایک ہی کردار ادا کیا جو کہ نجومی کا تھا ان کی کچھ فلمز کے نام میں ہاں لینا چاہتا ہوں کیسے کہوں مالا آخری سٹیشن اس دھرتی پر اناڑی نوک اور ووٹی دا اور بھی انہوں نے بہت ساری فلمز میں کام کیا ہے پھر میں ہاں سب کے نام نہیں لے سکتا بڑی سکرین کے علاوہ انہوں نے چھوٹی سکرین پہ بھی بے شمار کام کیا انہوں نے بہت سارے ڈراموں میں کام کیا اور اپنے ہر ایک کردار کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا سیونٹی ایٹ میں آنئر ہوا ڈراما ففٹی ففٹی یہ لوگوں کو آج بھی یاد ہے اس میں بھی انہوں نے بہت اچھی اداکاری کی پھر ایک ڈراما ہے جس کا نام ہے نادانیا ٹیو کے اوپر یہ ڈراما آنئر ہوا تھا نیدہ آسر اور ان کے ہزبنٹ یاسر صاحب اس ڈرامے میں انہوں نے جہاں اتنی خوبصورت اداکاری کی وہیں پہ چچا کمال کو کوئی نہیں بول سکتا اس کردار کو انہوں نے عمر کر دیا اور بڑوں سے لے کر بچوں تک ان کی جو کومیڈی تھی سب نے ان کو پسند کیا اس کے بعد گدوسی صاحب کی بیوہ جو کہ میرا بہت زیادہ فیورٹ ڈراما ہے فسیباری صاحب کا لکھا گیا یہ ڈراما اس میں علیم الدین صاحب کا ایسا کردار مرزا شاہی صاحب نے اداک کیا جو کہ ان کا جو کیریکٹر تھا وہ تھا علیم الدین صاحب کا انہوں نے ایسا وہ کیریکٹر ادا کیا کہ جو کبھی بھی بھولائے نہیں بھولا جا سکتا میں ہمیشہ خواہش کرتا تھا کہ اس کا سیزن ٹو بھی بنے اور بہت سارے آرٹسٹ ہیں جو بھی اس دنیا میں نہیں ریزو اس ڈرامے میں تھے تو ان میں سے آج ایک ستارہ مرزا شاہی صاحب بھی ہم سے بچھڑ گئے ہیں علیم الدین صاحب کا جو انہوں نے کردار ادا کیا تھا اس کردار کو انہوں نے عمر کر دیا تھا شاید اس کو دوبارہ کوئی بھی ادا نہیں کر سکے گا قدوسی صاحب کی بیوہ ان کا آخری ڈراما تھا ایسے ہی شوز وغیرہ میں بھی آتے رہے اور انٹرویوز وغیرہ بھی دیتے رہے ویسے بھی آتے رہے ہیں کافی زیادہ شوز میں انہوں نے کلکتا ریڈیو سے سونگز بھی گئے ان کا تعلق ایک شیعہ فیملی سے تھا انہیں نوہے پڑھنے کا بہت شوق تھا یہ نوہے لکھا بھی کرتے تھے پھر ایک وہ وقت آیا جب 29 ستمبر 2020 کو مرزا شاہی صاحب اپنے مدہوں کو حلویدہ کہ گئے ان کی نماز جنازہ بابل علم امام بارگاہ فائی سٹار نورتھ نازم آباد میں پڑھائی گئی ان کو وادی حسین علیہ السلام قبرستان کراچی میں آسود خاک کر دیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرہوم کو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب اتا فرمائے اور آپ تمام دیکھنے والوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ سورے فاتحہ اور تین دفعہ سورے حلاث پڑھ کے ان کی روح کو بخش دیں بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مقفرت کریں آمین سمہ آمین جب ان کا انتقال ہوا تھا تب میں نے جو ان کے سوشل نیٹورک کے اوپر پیجز تھے فیس بک پیج تھا اور انسٹاگرام پہ میں نے وہاں پہ کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی پھر جو ان کی نواسی تھی انہوں نے مجھے تمام تر ڈیٹیلز دی تو ایڈ دا اینڈ آف تس ویڈیو میں ایک دفعہ پھر سے ان کا بہت شکریہ آدھا کروں گا اور آپ تمام تر دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آئی اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کیونکہ آپ کی قیمتی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ